ساتھی و آداب آپ کے استقبال ایک بار پھر ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے این آئی و ایس اردو کلاس ٹین سبق نمبر انیس ساہر لدیانوی سب سے پہلے ہم ساہر لدیانوی کے بارے میں جان لیتے ہیں پھر ان کی غزل پڑھیں گے مشکل الفاظ کریں گے سوال جواب کریں گے اور ایمپورٹنٹ جو بہت ضروری سوال جواب ہیں جو اگزام میں آ سکتے ہیں وہ کریں گے اور اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے تو اصل نام عبدالحائی اور تخلص ساہر انیس سو دو میں لدیانہ میں پیدا ہوئے اقتدائی دعلم بھی وہیں حاصل کری اور ساہر لدیانوی کے نام سے مشہور ہوئے ایڈیٹر کی حصت سے کالیج کے زمانے میں شروع کی عدب لطیف سویرہ ایڈیٹر کے رہنے کے بعد فلم دنیا سے منسلک ہوگا ہے اور ان کی نظموں اور گیتوں کے وجہ سے مشہور ہیں اب ساہر کا آگے اس میں پڑھ لیے گا ساہر کے کلام میں مجبوع تلقیہ کافی مشہور ہیں اور بھی ان کی بہت ساری چیزیں ہیں پرچھائیاں کافی مشہور ہیں انیس سو ایسی میں ان کا انتقال ہوا ان کی جو مختصر ہیں ان کی نظم پڑھتے ہیں جو کہ بہت مشہور ہے بہت زیادہ چلتی ہے اور آج بھی چل رہی ہے اور چلتی رہی ہے اے شریف انسانوں خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بم گھروں پہ گریں کے سرحد پہ روح تعمیر زخم کھاتی ہے کھیت اپنے جلیں کے اوروں کے زیست قافاقوں سے تل بلاتی ہے ٹینک آگے بڑھیں کے پیچھے ہٹیں کوک درتی کی بانجھ ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کے ہار کا سوک زندگی میتوں پر ہوتی ہے جنگ تو خود جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بخشے گی بھوک اور احتجاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو مہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شما جنتی رہے تو مہتر ہے شما اردو بھی نام اس چینل کا مشکل الفاظ نسل اولاد مشرق یوروپ مغرب پچھم عالم دنیا روح تعمیر 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 ترقی کا جذبہ عزیز زندگی پاکہ بھوک رہنا فتح پاکہ بھوکا رہنا فتح جیت جشن خوشی سوگ غم میت مردہ احتجاج ضرور ہے اس کے بعد ان کے ہر شیر کی تشریح یہاں موجود ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساری چیزیں الفاظ مانی ہی ہیں مانی لکھنے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ کو نا حل اور حل کا فرق واضح کیجئے یہ سوال آجا سکتا ہے امپورٹنٹ ہے یہ حل اس کے معنی ہے مسئلوں کا حل ڈھونڈنا تجویز کرنا اور جبکہ حل جو ہے دوسرا جو چھوٹی ہے سے اس کے معنی ہے کھیت جوتنے کا حالہ ٹھیک ہے جی امپورٹنٹ سوال تھا تو بتا دیا میں نے اس کے بعد یہ تشریح ہے ساری ٹھیک ہے جی متضاد آ سکتے ہیں شریف کا رزیل جنگ کا امن ٹھیک ہے دنیا میں امن کی ضرورت کیوں اظہار کیجئے یہاں پہ سب لکھا ہوا ہے آپ دے سکتے ہیں میں امن ہوگی تو ترقی ہوگی انسان لوگ زندہ رہیں گے جنگ کے نقصانات لوگ کا نقصان مال کا نقصان جان کا نقصان دیش کا نقصان سب کا نقصان آگ اور خون بخشے گی ٹھیک ہے تو سب کا نقصان ہوتا ہے جب میں اس سے بچنا چاہئے شاہر آخری شیئر میں کیا بغام دیتا ہے کہتا امن و چین سے رہو اب یہ امپورٹنٹ آگا ہے ساہر کا اصلی نام کیا تھا ساہر کا اصلی نام عبدالحی اور تخلص ساہر ساہر کا مجبولہ قرام کون سا ہے تلخیہ سنت تضاد کسے کہتے ہیں متضاد مانوالے الفاظ اگر ایک ہی شیئر میں استعمال کی جائے سنت تضاد کہتے ہیں جیسے آگے پیچھے فتحار مشرق مغرب زندگی موت مطلب اپوزیٹ ورڈ یوز ہو ساہر لدیانوی کی نظم شریف انسانوں کا موضوع کیا سانو امن کے موضوع پر لکھی گئی ساہر لدیانوی کے سلوپ پر بیعت کی کہ وہ یہ آسان تھا سہل تھا پڑھنے میں سمجھ آتا تھا دل موتر جاتی تھی نظم کسے کہتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے نظم کا لفظ ساہر کے خاص صنف شاعری کے خاص صنف کے لئے استعمال اس کا مطلب ہوتا ہے اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں مرکزی خیال ہو اور اتقای خیال کی وجہ سے تسلسل کا ایسا مطلب ایک ہی ٹاپک پہ پوری نظم ختم ہو آزاد نظم کسے کہتے ہیں ایسی نظم جس میں نہ تو کافی کی پاوندی نہ بہت نہ چھوٹے بڑے مصرے بھی ہوتے ہیں آزاد نظم کے لاتے ہیں لیکن اس میں نظموں کا بسند ضروری ہے تو یہ جہاں پہ بھائی پوری ہوگی امپی دے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کرنا اور ویڈیو پسند آئی ہوگی